اسلام علیکم وہ سر ہی کیا کی جس میں تمہارا نہ ہو خیال وہ دل ہی کیا کی جس میں تمہارا گزر نہ ہو آج کا ہمارا ٹوپک مسیح الملک حکیم اجمل خان سے ریلیٹڈ ہے آپ سب جانتی ہوں کہ حکیم اجمل خان گیارہ فروری سن اٹھارہ سو اٹھ سٹھ کو دہلی میں پیدا ہوئی ان کے والد کا نام حکیم محمود خان تھا ان کا جس خاندان سے تعلق تھا وہ ملک میں بڑی قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا اس خاندان کی عظمت اور عالمیت سب لوگ مانتے تھے اس میں حکیم عالم صوفی اور دانشور پیدا ہوتے رہتے تھے اور اپنی قابلیت اور صلاحیت کا اظہار کرتے رہتے تھے لیکن جو شہرت عزت دولت اور عظمت حکیم اجمل خان کو ملی وہ کسی دوسرے کے حصے میں نہیں آئی ابتدائی عمر میں انہوں نے قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی پھر مختلف زبانوں کی تعلیم حاصل کی جس میں اردو، عربی اور فارسی شامل ہیں انہوں نے علم طب کی تعلیم اپنے والد حکیم محمود خان وڑے بھائی حکیم عبد المجید خان اور چشازاد بھائی حکیم غلام رزا خان سے حاصل کی اور اس میں مہارت پیدا کی انہیں متعلق شوق بچپن سے ہی تھا وہ مختلف زبانوں میں مختلف موضوعات پر کتابوں کا مطالع کیا کرتے تھے جس میں منطق و فلسفہ کے علاوہ وہ دیگر علوم بھی شامل تھے طب کے فن میں انہوں نے بہت کم عمری میں مہارت پیدا کی اور اٹھارہ سو بان نبی میں جب وہ چوبیس سال کے ہوئے تو نواب رامپور نے ان کو طبیب خاص کے عہدے پر مقضر کیا تقریبا نو سال مہا قیام رہا یہاں رہ کر انہیں اپنے متعلق شوق کو پورا کرنے کا وقت مل گیا اور اردو فارسی اور عربی تینوں زبانوں میں عبور حاصل کیا وہ عربی زبان میں روانی سے گفتگو کرتے تھے اور اسے لکھنے پر بھی انہیں عبور حاصل تھا نواب رامپور نے حکیم اجمل خان کو ریاست کے طب خانے کا افسر اعلیٰ بھی مقضر کیا اس قطب خانے کے بارے میں حکیم صاحب نے ایک جنگہ لکھا ہے کہ اس میں بارہ ہزار چار سو اکیامن کتاب مختلف زبانوں میں موجود تھی انہوں نے ہندوستان کے تین قطب خانوں کا ذکر کیا ہے جن میں ایک خدا بخش قطب خانہ جو کہ پٹنا میں ہے اور دوسرا بھوپال میں نواب صدیق حسن کا کتب خانہ اور تیسرا ریاست رامپور کا کتب خانہ ہے ان میں رامپور کا کتب خانہ سب سے بہتر ہے اس میں اسلامی معلومات کا خزانہ جمع ہے رامپور کے اس کتب خانے کی بنیاد نواب فیض اللہ خان کے زمانے میں رکھی گئی ان کے زمانے سے نواب احمد علی خان کے زمانے تک کوئی قابل قدر اضافہ نہیں ہوا اس کے بعد کتب خانے کو نواب یوسف علی خان اور نواب قلب علی خان کی زمانے میں بہت ترقی ہوئی نواب حامد علی خان نے اس کی ترقی میں زیادہ دلچسپی لی اور اس کے لیے ایک الگ امارت تعمیر کرائی مشہور لکھنے والوں میں ابن سینہ، امام غزالی، فارابی نصیر الدین توسا، ابو ریحان البیرونی، محمد بن زکریہ اور رازی اور ابن عربی کی کتابیں یہاں موجود ہیں حکیم اجمن خان کی علمی اور طبی قابلیت اور خدمات کو سراحتے ہوئے حکومت نے انیس سو آٹھ میں ان کو حازق الملک کا خطاب عطا کیا اور انیس سو پندرہ میں قیسرِ ہند کا گولڈ میڈل دیا حکیم صاحب جدید تدبی تقاظوں کے مطابق ایک طبیہ کالیج قائم کرنا چاہتے تھے جس کے لیے انہوں نے طبیہ کالیج بورڈ آف ٹرسٹیز قائم کیا مارچ انیس سو سولہ کو لارڈ ہورڈنگ وائس رائے نے دہلے کے کرول باگ علاقے میں طبیہ کالیج کی امارت کا سنگ بنیاد رکھا تقریباً پانچ سال بعد کالیج کی بڑی اور شاندار امارت کی تعمیر ہوئی سن انیس سو اکیس میں حکیم صاحب نے مہاتمہ گاندھی کو کالیج کی افتتاح کے لیے دعوت دی یہ وہ زمانہ تھا جب حکیم صاحب عومی سیاست میں بہت سرگرم تھے مہاتمہ گاندھی مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی کے ساتھ کالیج آئے اور فروری انیس سو اکیس کو انہوں نے کالیج کا افتتاح کیا گاندھی جی نے اپنی افتتاحی تخریر میں کہا تھا میں حکیم اجمل خان صاحب کو ہندو مسلم اتحاد کا عالم بردار خیار کرتا ہوں جس کے بغیر ہم کوئی ترقی نہیں کر سکتے اگر وائس رائے سے کالیج کا افتتاح کر آیا جاتا تو یہ دعوت نہ صرف منظور ہوتی بلکہ خیار تھا کہ پانچ لاکھ روپے نغد اور پانچ ہزار روپے مہانہ رقم کے اتیعہ کا اعلان کیا جاتا حکیم صاحب کو ان کے بعض دوستوں نے سمجھایا بھی تھا لیکن انہوں نے اپنی زندگی کا یہ سب سے بڑا مقصد ملک کی خاطر قربان کر دیا اور تحریک وطن کو نقصان نہیں پہنچنے دیا یہ ملک کی آزادی کے لیے ان کے خلوص اور قربانی کی بہت بڑی مثال تھے گاندھی جی، موتی لال نہرو، وٹھر بائی پٹیل، سروجنی نائیڈو، مدن موہن مالویا، اینی بیسن وغیرہ کالج آیا کرتے تھے اور مختلف پروگراموں میں شریک ہوتے تھے اس طیبی کالج سے پہلے ملک میں آئیر ویڈک اور یونانی کے صرف مدر سے تھے دونوں کی تعلیم کے لیے باقاعدہ طیبی کالج ہونے کا فخر اسی کالج کو حاصل ہے تیبیو کالج کے قیام کے بعد انہوں نے فن کی ترقی کے لیے دوسرا قدم ایک شاندار دوا خانے کے قیام کی شکل میں اٹھایا انہوں نے محسوس کیا کہ یونانی دواوں کی تیاری میں بہت خامیہ ہیں انہیں دور کرنے اور دوائیں تیار کرنے کے لیے ہندوستانی دوا خانہ قائم کیا اور اس کی آمدنی تیبیو کالج کے لیے وقف کر دی اس طرح تیبیو کالج کے لیے آمدنی کا ایک مستقل ذریعہ قائم ہو گیا اور دوا سازی کا بہتر نظم بھی ہو گیا حکیم اجمل خان نے کئی کتابیں لکھی ان کی زیادہ تر کتابیں عربی زبان میں ہیں یہ عربی میں ماہر ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے انہوں نے عربی میں شائری بھی کی وہ فارسی اور اردو میں بھی شائری کرتے تھے ان دونوں زبانوں پر انہیں عبور حاصل تھا شیدہ ان کا تخلص تھا دیوان شیدہ کے نام سے ان کے فارسی اور اردو کلام کا مجموعہ ہے جب انیس سو بیس میں جامعہ ملیا اسلامیہ کا قیام عمل میں آیا تو حکیم اجمل خان کو امیر جامعہ بنایا گیا جامعہ ملیا کے قیام اور اس کی ترقی کے لیے بھی حکیم صاحب نے بہت محنت کی جامعہ کی مالی ضرورتوں کو پورا کرنا حکیم صاحب نے اپنے ذمہ لے لیا تھا حکیم اجمل خان میں حب الوطنی اور قومی جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا ملک کی خدمت کرنے اور اسے آزاد کرانے سے انہیں کوئی طاقت نہیں روک سکی انہوں نے گاندھی جی اور دوسرے قومی رہنماؤں کے ساتھ ملک کی آزادی کے لیے قومی تحریک میں بھرپور حصہ لیا وہ جلسے جلوسوں میں شریک ہوتے اور ان کی صدارت کرتے حکیم صاحب ہندو اور مسلمان دونوں میں مقبول تھے دونوں ہی ان کی عزت کرتے تھے گاندھی جی نے جب برطارمی حکومت کے ساتھ تحریک عدم تعاون شروع کی تو حکیم صاحب نے اس میں حصہ لیتے ہوئے حازق الملک کا خطاب حکومت کو واپس کر دیا قیسر ہند گولڈ میڈل اور دوسرے میڈل بھی واپس کر دئیے سن 1921 میں حکیم اجمل خان کو کانگریس کا صدر منتخب کیا گیا انہوں نے خوش اسلوبی کے ساتھ صدارت کے فرائض انجام دئیے ملک کی آزادی کیلئے قومی تحریک میں اپنی کسی بھی مصروفیت اور ضرورت کو انہوں نے رکاوٹ نہیں بننے دیا حکومت نے ان کو کئی طرح سے روکنے کی کوشش کی کہ وہ قومی تحریک میں حصہ نہ لیں ان کو عرامات دیے گئے خطابات دیے گئے لیکن حکیم صاحب کو کسی بھی طرح کا دباؤ خوف یا لالچ ملک کی آزادی کی تحریک میں حصہ لینے سے نہ روک سکا ان کی کوٹھی میں اہم سیاسی میٹکیں ہوتی تھی اس کے علاوہ علمی اور عدوی محفلے بھی یہاں منقض ہوتی تھی ملک کے تمام بڑے رہنماں گاندھی جی موٹی لال نہرو مولانا محمد علی سی آرداز جواحل لال نہرو مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ سب یہاں آیا کرتے تھے اور حکیم صاحب سے مشورہ کے بعد اہم فیصلے کرتے تھے عالموں اور عدیبوں کی بھی آمد رہتی تھی حکیم اجمن خان باہیسیت معالج اور طبیب کے اپنے فن میں اتنے ماہر اور مشہور ہو گئے تھے کہ ان کے فن کی شہرت پورے ہندوستان کے علاوہ افغانستان عرب ممالک اور یورپ کے ممالک میں بھی پھیل چکی تھی لوگ دور دراز کا سفر کر کے ان سے علاج کروانے آتے تھے ان کے مطبع میں مریضوں کی بھیر لگی رہتی تھی ان کے خاندان کا اصول تھا کہ دہلی میں کسی مریض سے فیس نہیں لیتے تھے ان میں امیر غریب سبھی شامل تھے دہلی میں کوئی بیماری پھیلتی تو وہ اس کی دمائیں تیار کروا کر دہلی کے محلوں میں مریضوں کو مفت تقسیم کرتے تھے عوام نے انہیں مسیح الملک کا خطاب دیا ایک اندازے کے مطابق انہوں نے چالیس لاکھ سے زیادہ مریضوں کا علاج کیا ہندوستان کی ریاستوں کے راجہ نواب اور انگریزی حکومت کے بڑے بڑے افسران ان سے علاج کروایا کرتے تھے سن انیس سو ستائیس میں حکیم اجبال خواہ کا اندقال ہو گیا انہوں نے اپنی تمام عمر ملک اور قوم کی خدمت میں گزار دی موسیقی موسیقی